اسی ملک کے بیٹے ہیں شناختی کارڈ ان کے پاس بھی ناظرہ کا ہے ادھر ہی کی ماں نے پیدا کیا ہوا ہے میری ماں بھی باجوہ ہے باجوہ صاحب کے والد باجوہ ہیں ایک ہی ٹرائیب ایک ہی خون ایک ہی لوگ ہیں ہم کو فرق تو نہیں اگر یہ کرنا ہے تو اس کو آئینی طریقہ اس کا بنا لیے دوستو آج پی ٹی آئی تحریک انصاف کے چیف آف سٹاف شہباز گل نے ایک کانفرنس کی اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ان کی خونی رشتہ داری جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب سے جا ملتی ہے وہ اپنی لڑی یا نصب نامہ یا کچھ بھی کہہ لیں اسی طرح سے اپنی رشتہ داری جو تھی وہ جا کے جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ملا رہے تھے میرا کہنا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں سے اور لیڈرشپ سے کہ آپ اپنے مزاکوں کے اندر پاک آرمی اور پاک آرمی کے افسران کو کیوں لارہے ہیں کبھی آپ لوگ ان کو نیوٹل کہتے ہیں کبھی آپ لوگ ان کو خلائی مخلوق کہتے ہیں کبھی آپ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ نیوٹل تو جہنور ہوتے ہیں اور کبھی ایکس کبھی وائی دوستو شیری مزاری کے گھر سے بھی ایک ڈوائس نکلی انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ ڈوائس جو تھی وہ ان کی ریکارڈنگ کر رہی تھی اور وہ ڈوائس جو تھی وہ میڈ ان امریکہ تھی میڈ ان امریکہ ہونا کوئی بری بات نہیں پاکستان کے ایف سکسٹین جو ہیں جو کہ جنگی تیاریں ہیں وہ بھی میڈ ان امریکہ ہیں پاکستان کی آرمی جتنا اسلح زیادہ تر یوز کرتی ہے وہ بھی میڈ ان امریکہ ہے حالانکہ وہ ڈوائس جو تھی وہ غالباً میڈ ان کوریا تھی تو پھر بھی انہوں نے انٹی امریکن اجنڈا جو تھا وہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ وہ ڈوائس جو تھی وہ میڈ ان امریکن تھی تو دوستو پی ٹی آئی کا ایک ہی اجنڈا ہے کہ اداروں کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پاک آرمی کے افسران کے خلاف اور انٹی امریکن اجنڈے کو جتنا زیادہ ہوا دی جائے گی اتنی ہی ان کو زیادہ مقبولیت ملے گی آپ کا کیا خیال ہے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا شکریہ if you like this video don't forget to subscribe my channel see you next time